اسلام علیکم انجینیوز کی جانب سے ایک بار پھر آزے خدمت ہوں ہم اس وقت جا رہے ہیں یہ شہر ہے سٹوکم علاقہ ہے سولنڈونا ہم ابھی جا رہے ہیں شاپنگ کرنے آج صبح صبح ایک نیوز آئی جس میں شیشی کپور صاحب جن کی ڈیتھ ہو گئی کینسر کے پیشنٹ تھے اچانک طبیعت خراب ہوئی اور ان کا دانہ پانی اٹھ گیا دنیا سے بہت اچھے اچھی فلمیں ہم نے بچپن میں ان کی بہت سی فلمیں دیکھی ہیں بہت اچھے ایکٹر تھے بہت سی فلموں میں بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے بہت سی مشہور فلمیں تھی پہلی فلم ان کی بھو بھی تھی جس میں وہ مختصر راج کپور کے ساتھ آئے تھے اور اس سے ایک دن پہلے ارفان خان ہالی ووڈ کے ہیرو جریسک پارک ایک مووی تھی ہالی ووڈ کی جس میں انہوں نے کام کیا تھا بہت مشہور ہوئی تھی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی لندن میں لارڈس کرکٹ گراؤنڈ کے سامنے ہسپیٹل ہے ان کا جہاں ان کی ڈیتھ ہوئی کافی عرصے سے وہاں پہ تھے ایک دو بار وہاں سے گزر بھی وہاں اگر پتہ ہوتا کہ وہ اس ہسپیٹل میں ہیں تو ہم ضرور چکل لگاتے اگر چانس ملتا وہ بھی بہت اچھے ایکٹر تھے بہت ہی نیچرل ایکٹنگ کرتے تھے ان جیسا ایکٹر چانے ایک ہی ہوتے ہیں جیسے کہ نواز الدین ایک ہے ایکٹر ان کی بھی ایکٹنگ بڑی نیچرل ہے اور اس کے بعد ایک ایکٹر ہے نصیر الدین شاہ تھے نانا پارٹیکر اسی طرح بہت سے ایکٹر ہیں جن کے اوپر آٹھ پکچریں بن چکی ہیں ان کی ایکٹنگ بلکل نیچرل ہوتی ہے یعنی جو ہیں وہ اسی طرح بول رہے ہوتے ہیں تو چل ایک ایکٹر ہیں جو ورنہ آج کل تو نئے طریقے کے موڈرن زمانے کے ایکٹر ہیں آج کل ان کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آج کل کا ایکٹر جو ہے وہ فلموں میں ڈاز بھی کر رہا ہوتا ہے فائٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہے یعنی آل راؤنڈر ہوتا ہے کمانڈو ٹائپ ایکٹر ہیں آج کل ہر فن مولا چاہے جتنا بھی دبلہ پتلا ہو بیس پچیس لوگوں کو آرام سے ٹھکانے لگا دیتا ہے تو اس طرح کے ایکٹر چل رہے ہیں خیر ششی کبور صاحب بہت اچھے آدمی تھے مجھے تو بہت پسند تھے کیونکہ بچپن میں ان سے ان کے ایکٹنگ دیکھ رہا ہوں اور اللہ تعالی معافرت کریں اور ارفان خان صاحب ان کو بھی میرے خیال سے لندن میں دفناک دیا گیا ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان دونوں کو میرے خیال سے میرا اندازہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ان کا کام ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ شاید چھپایا جا رہا ہے دونوں ہی کینسر کے پیشنٹ بتایا جاتے ہیں لیکن یہ کہ ایک دم سے جو ڈیتھ ہونے کی وجہ ہے اور ہسپٹیل میں وہ کرونا وائرس سے ہو سکتے ہیں کہ اس وجہ سے خیر جسے اللہ رکھے اتنا ہی کام تھے لوگ کا اب دیکھتے ہیں کہ کون کون آگے کیا کیا ہوتا ہے چلیں آپ کے رائٹ سائٹ پہ سبسکرائب کو اٹھانے وہ کر دے تو آپ کی مہربانی ہوگی لائک کریں شیئر کریں دوسروں اپنی فیس بک پہ شیئر کر لیں تو ایسے بڑی فلمیں پوپی تھی فلم اور ایک تھی کونسی تھی کولی فلم میں بھی تھی ارفان کان کی مووی جو تھی وہ جریسک پارک تھی دہ ٹرین تھی مڈر تھی اور ارفان کان کی بھی بڑی آرٹ فلمیں ایک تھی میں خیال سے انڈیا میں اس کا ٹیفنس اپلائی ایک جو ان کا نیٹ ورک ہے پورا اس کے بارے میں فلم تھی اور وہ زیادہ مشہور ہوئی تھی تو اس طرح کی بہت ساری فلمیں اچھی فلمیں انہوں نے کام کیا ہے اور اور شیشے کپور کی اچھی فلمیں تھی اور فان خان کی دہ ٹرین مووی تھی جس میں وہ مٹر پکر کرتے پھرتے ہیں جس اچھے جو ہیرو ہیں اب ایک نے ایک دن تا ہر آدمی نے جان نہیں ہے یہ تو ناممکن ہے ساری زندگی کسی نہیں رہنا قولیٹی آف لائف بے شک اچھی ہو سکتی ہے اگر آپ الاج مگر اچھا کرائیں احتیاط کریں لیکن یہ کہ بچنا تو نہیں ہے مرنا تو ہی ناممکن ہے خیر آج سویڈن میں ہی کلاوڈلی ویدر ہے ہم تھوڑا شاپنگ بغیرہ کرسے جا رہے ہیں تو آج سوچا گھر سے رکھ لیں یہاں پہ کوئی لوگ ڈاؤن بغیرہ تو کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے ہم اپنے طور پر حفاظت کرتے ہیں نکلنے کی اور جوب بغیرہ آج کل وہ بھی کم کر دی گئی ہیں لوگ کم ہی جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ہے تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آپ کے رائٹ سائی پر ریڈ بٹن ہے نیچے جس پر سبسکرائب لکھا ہے تو پر اگلی ویڈیو تک انسان رہے ہیں نیچے